فطور وکیل کے جو یہ میراج نہیں ہے لیکن ایک سیڑھی ضرور ہے اس ultimate کی جس کی ایک وکیل عام طور پر تصور کرتی ہے غلطی انسان کا خاصہ حضرت آدم علیہ السلام اما ہوا سے غلطی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی سزا تجبیز کی کہ آپ کو دنیا میں جا کے رہنا ہے حبیل قبیل سے غلطی ہوئی حبیل نے قتل کر دیا پہلا قتل جو جرم سرزمین پہ ہوا تو جو قانون ہے یہ ایک divine concept اور یہ دنیا سے پہلے بھی discipline اور قانون اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اور اس کی حکم ادولی پہ کوئی نہ کوئی penalty message کا لفظ ذرا سخت ہے وہ نہیں استعمال کروں گا کوئی نہ کوئی اس کی penalty کوئی نہ کوئی اس کی effects جو ہیں وہ throughout رہے اسی طرح جب یہ society develop ہوئی اور یہ society کی جو بنیاد ہے وہ ایک کمبے کی ایک گھر کی ہے جیسے کمبہ ہوتا ہے اس میں چند افراد رہتے ہیں ایک آدمی بزرگ ہے وہ رول کرتا ہے بڑا ہے ایک ہے جو گھر کے چور کام جو ہیں ان کو look after کرتی ہیں وہ ماں ہیں بہن ہیں کچھ لوگ بچے ہیں جو اس گھر میں پروش تربیت پا رہے ہیں کچھ ہیں جو کمارے ہیں اور اس کی تقسیم ہو رہی ہے ترقی کر رہی ہے فیملی اور جب یہ زرا اس سے بڑھ جاتا ہے تو یہ tribe کی tribe سے بڑھ کے پھر ultimately یہ ایک بڑی society اور society سے nation اور nation سے then it becomes a part of the country یہ requisites ہیں اس پر لیکن قانون کا اطلاق جو ہے اس کے بغیر کوئی society کوئی nation کوئی country یہ آج تک یہ ثابت ہے تاریخ سے ترقی نہیں کرتا ہے جس کے کئی عوامل ہے اور میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ بنیادی ایک factor جو ہے وہ تعلیم ہے تعلیم کے بغیر آپ دیکھ لیے اور میں کل بھی آپ کی کسی تقریر میں ایک مثال دے رہا تھا اپنے سپریم کورٹ کے